چاہیے کہ آپ اس میں مکمل احتیاط اور فوری علاج کروائیں سب سے پہلے اس کا علاج یہ ہے کہ بجلی کنان لگنے سے جلن مریض کی حالت میں مطابق علاج یہ دیتا ہے اگر آپ کی ممولی کرنٹر آپ کو لگا ہے تو درد کے لیے آپ کو کوئی میڈیسن مثلا بروفین انسیڈ ڈیکولونون فلوجن ڈولو برڈز بزریا دہن دی جائے گی زخم پر مرم لگا کر پٹی کی جائے کہ جلنے کی ضرورت میں کوئی بھی انٹی سیپٹک کریم یا مرم لگائی ضروری لگائی جائے تاکہ زخم والی جگہ نرم پڑھنے سے درد میں کمی واقع ہو اور سادہ انٹی سیپٹک پٹی کرنے سے خوشک ہونے پر زخم اضلات مزید اکر جانے سے داد ہونے لگتا ہے بزریا انٹی بائیوٹک میڈیسن ہوتی ہے مثلا کہ پینٹرن کیپسول ہوتا ہے کوٹرم ٹیبلٹ ہوتی ہے اور سیپٹران ٹیبلٹ اور ایم سی کلوکس کیپسول بیکٹی پرانٹ ٹیبلٹ اور بیکٹرم ٹیبلٹ اور نیکوٹورم ٹیبلٹ اور پینسٹ کیپسول وغیرے جاتی ہے اگر دوسرا اگر کرانٹ زیادہ کرانٹ لگ جائے تو تو درد کے لیے ایک ٹی کا مثلا ٹرامڈ پروس لفالگن پینجن ویری آیا یا گوشت میں لگا جاتا ہے جبکہ ڈاکلورون کیٹا فولیوم جیکولیڈ سوڈیم لیومیٹا سین گوشت میں ون ایم مطداد میں درد کی کمی کے لیے لگا جاتا ہے زخموں میں پرانٹی سیپٹک کران کریم یا مرہم یا ویزولین کا زلگا لگا گرپٹی کا دی جائے بزریہ اچھا انٹر مثلا بائیو میٹیکل بائیوٹیک مثلا مقسل آگیمنٹین ویلیو سیف پینگلوب اور مائنو سین لینکو سین وغیرہ بجلی کا کرانٹ معمولی یا زیادہ لگنے سے زخم بن جاتے ہیں آپ پرٹیرز کی روک تھام کے لیے اٹریٹی کا ضروری لگا جائے گا زیادہ جائے شدید کرنا جانا ہے تو آپ کو میں بتاؤں گا تو اس میں کون سا کو علاج کرنا چاہیے تو چلتے ہیں آپ کو نیکس میں آپ کو بتاؤں گا اب آپ دو منٹ سبر کیجئے سب سے پہلے تو یہ آپ کو بلڈ پریشر کو اٹیک کرتا ہے جس لئے آپ کو یہ بلڈ پریشر کو نورمل کرنا پڑتا ہے جی طرح آپ کو مینٹین آئیوی لائن کے لیے آپ کو پہلے فلویڈ پلازما کے لیے ڈراب ڈراب ڈرپ لگانے پڑے گی ہیموکسل کی اور جیل فین ڈین کی اور جیل فین ڈول کی اس کے بعد فوری طور پر تیز کوئی ایک ڈرپ لگائے تھا کہ پلازما کی کمی کو پورا کیا سکے فلویڈ ڈریپ رنگلر لیکٹکٹ ڈریپ ڈیکسٹر ویزیلین اور سٹی رائیڈ کوئی ایک ڈراب جس لیے امرجنسی طور پر لگا جاتا ہے مگر اگر امرجنسی طور پر ہی آپ کو فائدہ دیتا ہے سٹی رائیڈ اس کے لیے آپ کو انجیکٹ کن لگا جاتا ہے ڈیکار ڈرون سولو کارٹیف اور ڈیکسا میتھاسون اور شاک کی صورت مریض کا پریسر اور نبز کی مطابق بہتر اور نورم کنیکل لگا جاتا ہے جیسے مورفین کٹی کا لگا جائے گا آپ کو یا بیور پیجکس کا لگا جائے گا یا پھر سوسی گاؤن کو لگا جائے گا اس کے لیے کوئی ایک شدید درد کے لیے نارگوٹک نارگوٹک آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی ایک ڈرگز ہے نارگوٹک اس لیے لگا جاتا کہ آپ کو درد کو کام کرنے کے لیے اگر کوئی شدید درد مریض کا برداشت نہیں کر پہتا تو ڈاکٹر اس کو اس حورت میں آپ کو نارگوٹک دیکھتے ہیں نارگوٹک میں کہ ٹی کا ہوتا ہے لیومو میٹاسین اور ٹی کا فلوجین اور ٹی کا نارگوٹک بغیر نشا کے انٹی ٹینٹس جیسے میں ٹی کا ٹی ٹو بائین ٹی ٹی کا ٹی ٹی لگا جاتا ہے انٹی بائیوٹک میں کونس آئے گا انجیکشن مائنو سین انڈیکشن لینکو سین انڈیکشن ایم پی کلوکس اور ویلو سیف کا لگا جاتا ہے آگیمنٹین کا لگا جاتا ہے سیٹو مایسین کا لگا جاتا ہے جنسین کا لگا جاتا ہے ایم بی ایمز ڈیوٹی ڈاکٹرز کے لیے آرڈر پر زخموں کے لیے نوجات کے لیے ایک بائیو ٹی میڈیسن دی جاتی ہے اور اس میں جس کا نام جانے لگے گا وہ جخم گہرا بن جائے گا اور جسم میں کرنٹ آپ کو بتاؤں داخل ہونے والی عمومن عمومن جو جوڑوں والی نرم جگہ ہوگی نا وہ آپ باہر نکلا سے مزید زخم بناتا ہے اور یہ زخم آپ کی جو بغل ہوں گی اور آپ کی کونی ہوں گی اور آپ کی جو کولے ہوں گی اس جگہ وہ آپ کو طرف ہوتا ہے اور تقریبا جسم سے تمام جسم سے گزرتا ہے یہ ثانی عذاب دوران مطلب کہ آپ کو جو خون کو آپ کی جو ریڈ بلڈ سیل ہیں اس کو بھی کم کرے گا اور آپ کی جو دل ہوتا ہے وہ دل کو بھی پمپ کرنے سے تھوڑا سا روک دیتا ہے جس سے آپ کا فوج طور پر آپ کو ایسے کیا کہتے ہیں ہاں بلڈ سوری بلڈ نہیں ہارٹ اٹیک آپ کو آ سکتا ہے جی ہاں ہارٹ اٹیک آ سکتا ہے آپ کو کرنٹ لگنے سے اور یہ آپ کے جو آپ کو میں وون کر دیتا ہوں آپ جب اس طرح لگانے لگے تو اپنے پہلے ہاتھوں کو مطلب آپ کے کوئی چیز گلپس پہن لیں یا پھر کپڑے کے ساتھ کریں یا پھر کسی ہیٹر بھی آپ سے زیادہ کریم نہ بیٹھیں اور وائر کو جسی بھی آپ بٹن کون کرنے لگتے ہیں تو اس کو آپ گلپس پہن کریں اگر آپ ضرور بچا کریں اگر آپ نہیں باہت اگر آپ کرنٹ لگ بھی گیا ہے تو آپ کو سب سے پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے اٹی ڈی کا ٹی کا لگوانا ہے تاکہ وہ آپ کی کوشت میں لگے اور آپ کے جو پہلے تو سب سے بلڈ پریس کنٹرول کرے گا اور اس کے علاوہ آپ کی جو ہارڈ پامپ کرنا ہوگا اس کا بھی درہا اس کی دھڑکنہ کو کم کرے گا اور اس کے علاوہ جب آپ کے پلازمہ ہے پلازمہ جو پہلے کم ہو جو گی اس کو بھی نارمل کرنے کی بینس کرنے کی کوشش کرے گا اس کے علاوہ اگر آپ کو اس کی انٹی سیپڑی ڈریسنگ کرنا ہوتی ہے تو آپ کو سب سے بہلے سوفر ٹولے پٹی اور ہیں پیندھین سکارٹین جناٹرسین اور بروٹول اور سکارٹرین ڈیٹول کونچ فلمازین اور ڈرامازین اور مائرسنسٹین اور ویزر کالین گوڈز کوئی ایک مرہم جو زخموں کی نرمی اور انفرکٹر بچانے کے لئے تمام متاثرہ پوسٹ پر اچھی لگا دی جائے جسم پر باز اس اوپر جاگر آپ کے جو جسم کے جو باز اسے جو آپ کے آپ کا جو زخم بن جاتا ہے اس کو پہلے تو یہ ہی ہے کہ اس کو ہوا دار رکھنا گہر ہو جاتا ہے اس پر پٹی لگانا ناممکن ہوتی ہے آپ اس کو یہ کریں کہ آپ اس کو کہ کسی ایسے کمرے میں مطلب کہ اس کی ڈریسنگ ایسے کمرے میں جبکہ آپ کسی کے چیز کو بنانے لگتے ہیں مطلب کسی جیس کو صدار نہیں تو آپ اس کے لئے یہ ہی کرنا ہوگا کہ آپ اس کو ایک اچھے کمرے میں رکھیں اور وہ کمرہ ایسے ہو کہ جس میں ہوا آتی ہو مگر اس میں مکھی نہ آئے اگر آپ کی جو بھی جسم اس پر آپ کا خراب ہوا ہوگا جو اس پر انفیکٹ ہوا ہوگا وہ اسے پر آپ کے مکھی نہ بیٹھے مکھی بیٹھے گی تو آپ کو جیسا مزید وہ سوجج کرنے لگے گا جس سے آپ کو مزید وہ خراب ہو سکتا ہے اس لئے جو اس پر پٹی نہیں باندھ سکتے آپ کو چاہیے کہ ایک صاف ہوادار اور یہ بھاریک بھاریک کپڑا ہوتا ہے وہ باندھیں تاکہ اس سے وہ اس کا زخم جلدی میں آگا بھار جائے اور کون ہو یہ تنبو کی طرح ہوتا ہے جو ہوتا ہے ہوتا ہے انداز میں سے درواز ہے آپ کو پتا ہے کہ دروازہ بھی آپ کو جالی والے لگانا پڑے گا اس سے آپ کی کھڑکی بھی جالی والی نہیں چاہیے تاکہ اس میں کوئی مکھی نہ آئے مکھی لگانے کے لئے آپ کو ایک سپریہ کرنا پڑتا ہے جیسے وہ ہیٹ ہوتا ہے جو جو بھی ہوتا ہے مورٹی نہ تو وہ بھی اس سے آپ کو یہ اس کا ٹریٹمنٹ تقریباً دو ہفتوں کے درمیان ہوتا ہے اور آپ دو ہفتوں میں پورے ریکاور ہو جاتے ہیں اگر آپ کا کوئی کریٹیکل بھی نہ ہو مطلب کہ نورمل نورمل بھی نہ ہو مطلب کہ تھوڑا سا ہو زیادہ مطلب کی زیادہ کریٹیکل نہ ہو یہ آپ اس کا علاج بہترین ہو سکتا ہے آج کے لئے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں آپ یہ اس نے پورا دیکھنا ہے اور آپ نے یہ اچھے طرح سے آپ کو میں نے سب چیز سے ہی سمجھا دی آپ کو سارا اپ کو میں نے جو بھی تھا وہ میں نے دیکھتا رہوں گا اور مجھے دچ جیزے میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کو اچھا لگے گا آپ کو یہ دیکھتے کہ میں نے آج سیکنڈ لیکچر جیا ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ ہوتا مات ہوں کہ آپ نے جو بھی بتایا اس چیز پر عمل کرنا ہے اور اپنے گھروں اور چیزوں بے جو بھی ہے کرنٹ لگنے سے بچنا ہے اگر لگ بھی جائے تو فوری طور پرس کا علاج کروانے نہیں آپ نے جو اس کو چھوڑ دیا اور جو بھی لذرہ بلا پروائی کی اور آپ اس کے مطلب کے مزین جو سنگین نتائج ہوں گے آپ اس کے لئے خود ذمہ دار ہوں گے ہم نہیں ہوں گے میرا کام تھا کو بتانا اور میں نے کو بتا دیا آج کے لئے بس اتنا اور مجھے اجازت دیجئے اور میں اللہ حافظ